ادھو تھاکرے سرکار اپنے پولیس ویبھاگ سے پٹری نہیں بیٹھا پا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ راجے کے ڈی جی پی اس کورونا کال میں سرکار کو بغیر کچھ بتائے چھوٹی پر چلے گئے اس بات سے شیو سینا ڈی جی پی سنجے پانڈے سے خفا ہے ایک طرف جہاں راجے کورونا بیرف سنکرمند کی دوسری لہر سے بے حال ہے تو وہیں دوسری طرف توفان نے اس کی پریشانی پڑھا دی ہے ان سب کے بھی جو سنجے پانڈے اپنے گرہ نگر چندگر میں چھوٹیاں منا رہی ہیں یہاں تک کہ یہ بھی صاف ہے کہ انہوں نے اپنی چھوٹیوں کے بارے میں مہاراشوہ سرکار کو سوچید بھی کیا ہے یا نہیں 1986 بیچ کے پولیس ادھکاری سنجے پانڈے پہلے ہی خود کو پرمبیر سنگ کے خلاف جات سے لگ کر چکے ہیں سوطروں کا کہنا ہے کہ شیو سینا ان سے خاصی ناراض ہے سنجے پانڈے نے اس سندرب میں سفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ستھتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جلد ہی مومبئی لوٹیں گے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ماتحت پولیس ادھکاریوں کے ساتھ سمپرک میں ہیں راجی میں یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے جب پکش اور بھرپکش دونوں ہی پولیس کے مکیا کی انوپستھتی پر سوال اٹھا رہی ہیں راجی میں ابھی بھی کورونا کے ساڑھے چار لاکھ سکری امام میں ہیں اور پچھلے ایک دن میں ایک ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے اوپر سے توکتے توپان کی وجہ سے مومبئی میں تباہی مچی ہوئی ہے اور چھے لوگوں کی موت ہو گئی بھنگ کر ہواوں اور بھاری بارش کے کرن ہوئی شتی کا خود سیم ادھو چھاکر نے آقلن کیا اور آوشک نردیش دیئے ادھر مومبئی کے پورو پولیس کا مشروع پر امبرزنگ نے اپنے خلاف چل رہی بھاگیا جانچ کو رکھوانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ گٹایا ہے اور آروپ لگایا کہ انہیں جھوٹے معاملے میں پھسا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ معاملے کی جانچ کر رہا ادھکاری انہیں دھمکا رہا ہے اگر انہوں نے راجے کے پورو اگری منتری انیل دیش مک کے خلاف درج شکایت واپس نہیں لی تو انہیں جھوٹے معاملے میں پھسا جائے گا انیل دیش مک پر ویبادل پولیس ادھکاری سچن برشی کے ذریعے راجے کے ببین پرتشتھانوں سے سو کروڑ روپے کی وصولی کے آروپ لگے تھے جس کے بعد انہیں استیفہ دینا پڑا تھا بابی ہائی کورڈ کے عدیش شکبہ دس ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کے ہاتھ ہوئے ہیں بارم بیر سنگھ نے سی بی آئی کو مومبئی پولیس کے جانچ ادھکاری کے ساتھ ہوئی فون پر باتشیت ٹرانسکرپٹ سوپی ہے انہوں نے انکوائری آفیسر پر دھمکی دینے کا آروپ لگا انہوں نے سوپریم کورڈ میں دائر کی گئی یا چکا میں کہا کہ انہیں مہارشوہ سرکار پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے ان کے خلاف چل رہے سبھی معاملوں کو راجے سے باہر ستناندرت کیا جائے اور کسی سوطنطر ایجنسی کو دی جائے مہارشوہ پولیس نے ان کے خلاف برشا چار کا ماملہ درج کیا ہوا ہے مئی بیس تک ان کی گرفتاری پر روک لگی ہوئی ہے انہوں نے بومبی ہائی کورڈ میں اپنے خلاف میں بھالی اچانچ اور ایف آئی ایر دونوں کو چنانتی دی ہے